موسیقی بنا دیا اس کے اوپر بڑی تنقید کی ہے شاہمد قریشی صاحب نے یہ اعتماد نہیں ہے خان صاحب کے اوپر یہ تو کھل کے اظہار نہیں ہے راجہ ریاض صاحب اب لیڈ کریں گے اس گروپ کو نیشنل اسیمبلی میں اور پنجاب اسیمبلی میں اکبر صاحب اس کو لیڈ کریں گے کیا کہیں گی دیکھیں امتیاز صاحب سب سے بڑی باجے ہے کہ آپ ابھی شاہ بہمود قریشی صاحب کی بات کوٹ کر رہے ہیں لیکن آپ جانگیر ترین کی یہ بات کوٹ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کہا کہ میں پیچی آئی میں تھا میں پیچی آئی میں ہوں اور میں پیچی آئی میں رہوں گا پہلی بات دوسری بات یہ ہے دیکھیں جانگیر ترین صاحب کی ایک پرسنیلٹی ہے اور اس پرسنیلٹی کے پیچھے ان کے اخلاق ان کے اختار کے پیچھے بے شک ہمارے ایبینیز وہاں سے ہیں جو ان کی شخصیت کو پسند کرتے ہیں ان کی بات کو مانتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس پر کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پیچی آئی کو چھوڑ دیا وہ جانگیر ترین کے ساتھ ہیں دوسری بات آپ کو میں نے پہلی بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ بات دیئی تھی کہ دیکھیں پیچی آئی بنی ہے خان صاحب کی وجہ سے لیڈر ہمارے خان صاحب ہیں اور جب بھی آپ کبھی پیگر میں جاتے ہیں تو کوئی جانگیر ترین صاحب کا نام نہیں دیتا وہ خان صاحب کا نام لیتے ہیں اور اگر کبھی کرٹسائز کیا جاتا ہے تو خان صاحب کو کرٹسائز کیا جاتا ہے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ جی جانگیر ترین صاحب پارٹی کو ایسے لے کر چل رہے ہیں یا ویسے لے کر چل رہے ہیں یا جانگیر ترین صاحب کی وجہ سے لوگوں نے خان صاحب کو ووٹ کیا ہے یا جانگیر ترین صاحب نے پیچی آئی بنائی ہے تو عمران خان صاحب جانگیر ترین صاحب کی بنائی ہوئی پیچی آئی میں عمران خان صاحب شامل ہوئے ہیں دیکھیں یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ یہ بائیس سالہ جدو جہد خان صاحب کی جدو جہد تھی اس کے بعد بلکل لوگ ان کے ساتھ ملتے رہے کاروان بنتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بائیس سال کے بعد اقتدار میں لے کر آئے لیکن یہ جو چھوٹی ووٹی باتیں ہوتی ہیں یہ اس کو اتنا میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم اتنا بڑا ایشو بنائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ خدا را خواستہ جانگیر ترین کی وجہ سے خان صاحب کو پریشر آئیس کیا جا سکے گا اور آپ کو بہت اچھی طرح سے بتا ہے یہ خان صاحب کا بیان بھی ہے کہ میں پریشر میں آکے بہت اچھا کھیلتا ہوں تو بات یہ ہے کہ خان صاحب خان صاحب ہیں پی ٹی آئی خان صاحب کی وجہ سے ہے اور میرا نہیں خیال کہ جس طرح سے پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے یا جس طرح سے الارمنگ سیچوشن کریئیٹ کی جا رہی ہے تو اس قسم کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہو اور پی ٹی آئی کو کوئی نقصہ ہو ٹھیک ہے عزمان صاحبہ اگر جس طرح آپ کا موقع پر پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اگر وہ جس طرح کہنے میں پی ٹی آئی میں ہوں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں نہ پی ٹی آئی ٹوٹی ہے نہ پی ٹی آئی سم نکلیں ہیں اگر نہیں ہے تو ہم خیال گروپ بنانے کا مقصد کیا ہے کیوں ضرورت پڑی کیوں راجہ ریاض اس کو لیڈ کر رہے ہیں نہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بری چیز ہے یا خدا نہ خاصہ وہ پی ٹی آئی کے لیے نقصہ دے ہے ایک بات تک خیال اٹھئے گا کہ دیکھیں ہر پارٹی کے اندر کسی خاص شخصیت کے ساتھ ہر جو ممبرز ہوتے ہیں ان کی خاص اپیلیشن ہوتی ہے خاص اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ اب آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ہمارے ممبرز ایسے ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب کو بے انتہا پسند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے میں انہیں فخر بھی محسوس ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کام کر کے وہ کمفرٹیبل بھی ہوتی ہیں اسی طرح سے فواد چوزی صاحب کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں حماد عزر صاحب کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں زرطاج گل صاحبہ کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں یہ تو ایک یہ ہو جاتا ہے نا کہ جن کی ایک تنکنگ ہو یا جو ایک صاحب جن کی مزاج میں ہم آنگی ہو تو وہ لوگ صاحب بیٹھ کے تو وہ کوئی مطلب اب تعمل کے کوئی کام کریں یا کوئی بھی کسی بھی چیز کے اوپر اس کو لے کے وہ بیٹھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہہ سکتے کہ اگر ہم خیال گروپ ہے یا اگر کسی خاص بندے کے ساتھ کچھ لوگ ہیں چاہے وہ اس کے اخلاق کی وجہ سے ہیں کردار کی وجہ سے ہیں یا اس قسم کی کوئی خاص اب یہ کر لیں کہ کوئی اچھی کالٹیز ہیں جس کے وجہ سے لوگ ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو یہ چیز بری بھی نہیں ہے میں سمجھ نہیں ہوں دیکھیں آپ جس سے کبھی بھی پارٹی کے اندر جب تنظیم سازی ہوتی ہے تو آپ کبھی بھی کسی پریزیڈنٹ کو آپ بناتے ہو کسی علاقے کا تو آپ ضرور اس کو یہ بوقع دیتے ہو کہ بھئی آپ اپنے جنرل سیکٹریز سینے وائس پریزیڈنٹ آپ اپنے مرضی کا لے کر آئے ہم خیال لوگ ایک جیسے ہوں گے تو وہ پرفارمنس اچھی دیں گے تو یہ میرے نہیں خیال کہ آپ اس کو کسی بیٹ سینس میں لے سکتے ہیں لیکن کیوں ضرورت پڑی جہانگری ترین صاحب کو اس نے ان کو کہنا پڑا کہ پنجاب حکومت ہمارے لوگوں کے خلاف انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے ضرورت کیوں پڑی؟ ایک بات آپ اس چیز کو ہم سب کو بہت اچھی طرح سے اب تک سمجھ دینا چاہیے کہ خان صاحب جس کسی کے اوپر بھی کرپشن کی الگیشن آئیں یا کرپشن کا شبہ آئے یا اس کے اندر کسی قسم کی انکلومنٹ کا خان صاحب کو پتا چلے تو وہ اس چیز کو بڑا سیریس لی لیتے ہیں اور اگر کوئی چیز عطالت میں چلی جائے تو خان صاحب نے اپنی بہن تک کوئی اس بات کا کہا تھا کہ اپنے آپ کو عطالتوں سے کلیئر کرو تو تم مطلب آ سکتی ہو دیکھیں جب ایک شخص جو وزیرعظم ہو اس کی بہن کے اوپر کسی قسم کا مقدمہ چلتا ہے حالانکہ وہ دیکھا جائے تو جھوٹا مقدمہ تھا یہ فیک ایک ان کے اوپر الگیشن لگی ہوئی تھی وہ اس کو بھی کلیئر کر کے آئیں ایک بہن اگر ایک وزیرعظم کی اس کا بھائی وزیرعظم ہو اس کے طور کے اندر اگر وہ اپنے آپ کو عطالتوں سے کلیئر کرتی ہیں تو باقی جو منسٹر صاحبان یا کوئی بھی ممبر ہے یا کوئی بھی پی ٹی آئی کا ممبر آتا ہے اور اس کے بر کوئی الگیشن تھی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے کہ اس کو عطالتوں سے کلیئر کر کے واپس آنا چاہیے خان صاحب کا کیا پوائنٹ آف یو ہے دیکھیں خان صاحب کی کسی کے ساتھ کوئی پرسنل گراجیا خدا نہ خان صاحب کوئی دشمنی وغیرے تو نہیں ہے ان کا موقع یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پبلک آفیس ہولڈر آپ ہیں یا اگر آپ پبلک کے لیے کوئی پرابلم کر رہے ہیں یا آپ کے پر ایڈیگیشن لگتا ہے کہ آپ الیگل بین سے پیسہ بنا رہے ہیں یا عوام کو آپ دھوکہ دے کے پیسہ بنا رہے ہیں اور یہ چیز آپ کی لوگوں نے عطالتوں تک لے کر چلے گئے ہیں تو یہ تو پھر آپ کا کام ہے کہ آپ کو عطالتوں سے کلیئر کریں اپنے آپ کو صاف کریں دو چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں دو چیزیں بڑی ہیں ایک تو شامد قریشی صاحب نے کہا کہ عمران خان پر اعتماد نہ کرنے والوں کی تحریک انصاف میں کوئی گنجائش ہی نہیں ایک چیز آج ریسپونڈ کیا ہے انہوں نے ایک چیز دوسری چیز یہ جو گروپ ملنے آیا تھا خان صاحب سے ان کی یہ خواہش تھی کہ تحقیقات میں ان کا پسندیدہ بندہ لگایا جائے دیکھیں جہاں تک آپ نے کہا کہ جی تحریک انصاف کے اندر جو خان صاحب کو پسند نہیں کرتا تو اس کی کوئی گنجائش نہیں دیکھیں سب سے پہلے سے یہ بات ہے کہ جس طرح خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا تو یہ گروپ بھی اسمدی کے اندر موجود تھا جس کو آپ جہانگیز ترین گروپ کہہ رہی ہیں یہ جہانگیز ترین کا ہمکھال گروپ کہہ رہی ہیں اس پر آپ دیکھیں جب خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تو جس طرح وہ وزیراعظم بنیتے تو وون سیونٹی سکس ان کے ووٹ تھے اور ابھی وون سیونٹی نائن ان کے ووٹ تھے تو یہ اس کیس کو بھی آپ متنظر رکھیں کہ اگر وہ جہانگیز گروپ ہوتا اور جہانگیز ترین صاحب خان صاحب کے خلاف ہوتے تو خان صاحب دوبارہ اتنے ووٹ آف کانفیڈنس آلے تھے اتنے ووٹ نہ لیتے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ سوری آپ نے جس طرح کیا بات کی خان صاحب شانہ مصر رشید صاحب کی لائنگ ڈراپ ہوئی ہے آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا ٹائم دینوں انہیں سکریندے و جاست اللہ حافظ